قیمتی لمحے نا سمجھی کرتے ہیں اور کبھی سمجھ رکھتے ہوئے بھی بہت زیادہ اس میں گھچتے ہیں اس لئے تقدیر کے مسئلیں بہت زیادہ بحث کرنا اسلام نے اس سے منا کیا ہے تقدیر کا مسئلہ اگر سمجھا جائے اکل سلیم ہو تو بہت آسان ہے لوگ سمجھتے نہیں عباد اصل یہ ہے آخر اللہ نے تقدیر لکھی کیسے تقدیر کے لکھنے کے کیا مطلب ہے اس سمجھے پہلے اللہ تعالیٰ اشحاف فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو دو ملے ہیوے پانی سے پہدا کیا مرد عورت کے اور فجعلنہ اور ہم نے اس کو اکل دیا سوچ سمجھ اپنے نقصان اور فائدے کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس کو دی کیوں دی نبتلی تاکہ ہم اس کو آزمائیں انسان جو پیدا کیا گیا ہے یہ آزمائش کے لیے یہ امتحان کے لیے اسی امتحان کے بعد جو نتیجہ برامہ دوگا جنت و جہانم کی شکل میں نبتلی ہم نے انسان کو پیدا کیا تاکہ اس کو آزمائیں امتحان کس کو لیتے ہیں جس کو آپ پڑھاتے ہیں اللہ امتحان کس کا لے رہا ہے جس کو سوچ بوچ اکل اور سمجھ دی یہ آگ ہے جلاتی ہے یہ پانی ہے تھنڈا کرتا ہے یہ ازدہ ہے یہ نگل جاتا ہے یہ بکری ہے دودھ دیتی ہے انسان دیکھنے سے اندادہ رکھا لیتا ہے اپنے نقصان بکری کو پکڑے گا ازدہ کو نہیں پکڑے گا کیوں اللہ نے اس کو سمجھ بوچ دی اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرَوْا ہم نے انسان کو دونوں راستے وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن دونوں راستے بتایا ہم نے انسان کو اتنی رہنمائی کی کہ یہ دو راستے ہیں ایک خیر کا اور ایک شر کا ایک جنت کا ایک جہنم کا ایک اچھا ہے یہ برا ہے اس کے کرنے پر میری ریدہ ہے اور اس کے کرنے پر میرا غضب ہے اب اختیار کرنا تیرا اپنا کام ہے ہی بات سوچ میں تقدیر اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا تو کیا چاہتا ہے نمازی بننا چاہتا ہے بے نمازی بننا چاہتا ہے تقدیر اللہ نے لکھا لیکن تقدیر لکھنے کے پہلے اختیار بندے نے کیا ہی بات سوئے منہ خالصے بات وعدے ہوگئے ہوگی انسان کو اللہ اختیار دیا اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ہم نے انسان کو راستے سمجھا دیا اب اِمَّا شَاکِرًا اب چاہے وہ شکر اُگذاری کرے یا وہ کفر کرے ہم نے اس کو اختیار دیا تو اللہ نے جبر نہیں کیا اللہ نے زبردستی نہیں کیا نہیں تجھ کوئی جی پر چلنا ہے کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اگر میں زبردستی کرنا چاہتا ہے دنیا کے اندر کوئی کافر نہیں لیکن امتحان نہیں ہو سکتا ہم تو بندی کے امتحان لے گی بندہ اپنی چوائز کیا ہے یہ ہے یا وہ اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرُ اِمَّا کَفُورَ اب بندے کو اللہ نے اختیار دیا بندہ جیس چیز پر چلنا چاہا اللہ نے اس کو لکھ دیا آخری بات سمجھیں اسی لئے یہی سوال جب صحابے کرام نے کہا یا رسول اللہ جب اللہ نے تقدیر لکھ دیا تو ہمیں عمل کرنے کیا در ہوتا ہے اللہ سبب نے نہیں تم کو نہیں پتا تمہاری تقدیر میں کیا ہے فَقُلْ أُمْ وَيَسَّنُ لِمَا خُلِقَرَا ہر انسان جس چیز کے لئے پیدا کیا گیا ہے وہ چیز اس کیلئے اللہ نے آسان کر دی جو جننک کو راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کی بندے کے مزاج کیا ہے ہمیں اور آپ کو یاد ہو نہ یاد ہو لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی علمی کی روشنی میں بندہ کیا کرے گا اور بندہ کیا پسند کر رہا ہے اسے صاف تقدیر لکھ دیں ہمارا کام ہے تقدیر پر ایمان رکھنا رہی بات یہ کہ ہاں آدمی سوچتا پھر عمل کیوں کریں تو کسی کو تقدیر کا پتا نہیں اس لئے عمل کرو اللہ نے تقدیر بھی پیدا کی اور عمل کرنے کا حکم بھی دیا یہ عمل بچنا نہیں عمل کرنا ہے اللہ اکسو نے انشاءت روایا اگر تم کو رزق کا تقدیر سمجھنا ہے تو پرندوں سے یہ کلو پرندیں محنت کرتے ہیں وہ آسو درد تو آپ کا کام ہے عمل کرنا اور تقدیر میں کیا لکھا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اگر اللہ تعالیٰ ہمارے حکم بہتر ہو لیکن اللہ نے زبردستی نہیں کیا بندے کا اختیار ہے جو بندہ نے اختیار کیا اللہ نے ہوئی تقدیر میں لکھ دیا جزا کرنا ڈونیٹ کریں موسیقا